بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم نے جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور عورت کو حق مہر جو ادا کیا جاتا ہے وہ کس پروسیجر کے تحت کیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ حق مہر جو ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں موجل اور غیر موجل میں فرق کیا ہے اگر کوئی بندہ حق مہر میں پلوٹ مکان یا جائدات کا کچھ حصہ کسی عورت کو دیتا ہے تو اس کو اگر عورت ڈیوورس لیتی ہے یا کسی بھی صورت میں اپنا حق مہر لینے چاہتی ہے تو اس حوالے سے ہم پوری ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے ایک فیصلہ موجود ہے دوہزار گیارہ ایم ایل ڈی وان پی نمبر وان سیمٹی سکس اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے حق مہر عورت کو تب ادا کیا جاتا ہے جب کہ کسی بھی مرد کی عورت کے ساتھ ایگریمنٹ آف میریج ہوتی ہے مطلب جب عورت اور مرد کا نکاح پڑا جاتا ہے تو اس میں ایک پوسٹیو رول ادا کرنے کے حوالے سے مرد جو ہے وہ عورت کو کچھ جو توفتن کہہ سکتے ہیں یا ایک جو ہماری رسم ہے اور جو کہ اسلامی پوائنٹ آف یو کی لحاظ سے حق مہر کیا جو کچھ چیزیں یا کچھ رقم یا کوئی چیز ایسی جس کی ویلیو ہو وہ ادا کرتا ہے کچھ لوگ حق مہر جو ہے وہ فوراں ادا کر دیتے ہیں کچھ جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو ڈلے کر دیتے ہیں یا اپنے ذریعے کسی مرحلے میں وہ ادا کر دیتے ہیں حق مہر بسیکلی ایک پوسٹیو ایک پوائنٹ آف یو کی لحاظ سے دکھا جاتا ہے اس کو کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ اسی عورت کو اگر یہ دیتا ہے تو وہ اس کی ایک خوش اکلاکی اور رضا بندی کو ظاہر بھی کرتا ہے تو حق مہر جو معجل ہوتا ہے وہ ایسا حق مہر ہوتا ہے جو کہ عورت کو نکاح کے دو فوراں بعد جو ہے مرد ادا کرتا ہے اس کو حق مہر معجل کا نام دیا جاتا ہے مطلب معجل ایسا حق مہر ہوتا ہے چاہے وہ پراپٹی ہو چاہے مکان ہو چاہے وہ جائداد ہو یا وہ کوئی بھی شئے ہو یا اماؤنٹ ہو کچھ مقصود شریع اماؤنٹ ہو تو اگر وہ فوراں ادا کر دی جاتی ہے تو وہ حق مہر جو ہے وہ معجل عق مہر کے زمرے میں آئے گا اور غیر معجل ایسا حق مہر ہوتا ہے جو کہ فوراں ادا نہیں کیا جاتا آگے لائف میں یا کسی بھی ایگریمنٹ کے ٹوٹنے جو آپ کا میڈج ایگریمنٹ ہے اگر وہ ٹوٹتا ہے یا کوئی بھی ایسے اختلافات موجود میں آتے ہیں تو اس کے اختلافات کے بنا پر عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے غیر معجل حق مہر کی اگر اس کا تقاضہ کرتی ہے تب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے حق مہر معجل اور غیر معجل کی امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی اب حق مہر نے ایک عورت کو جبکہ پلوٹ لکھ لیا اور پلوٹ جو ہے وہ اس مرد کے نام پر ہے ہی نہیں اور اس عورت نے کیا کیا کہ ایک کیس ذائع کیا اس کیس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ میں اپنا حق مہر لینا چاہتی ہوں تو مدیعہ کے نکاح نامے کے کالم نمبر سولہ میں بطور حق مہر جائدات تحریر کی گئی ہے اس تحریر میں مکان کے حوالے سے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پانچ مرلے یا دس مرلے کا پلوٹ جو ہے حق مہر میں غیر معجل طور پر لکھا گیا ہے کیونکہ سولہ نمبر کالم میں عام طور پر حق مہر جو ہوتا ہے وہ غیر معجل لکھا جاتا ہے یا اگر ادا کر دیا گا تو وہ لکھا جاتا رہا ہے بعد میں ٹرانسفر کرنے سے جب انہوں نے انکار کر دیا عورت نے جب مدیعہ نے تقاضہ کیا تو انہوں نے صاف طور پر اس چیز سے انکار کر دیا سسرال نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ تحریر جالی ہے انہوں نے خود ٹیمپرنگ کر کے اس کو بنایا گیا ہے مدیعہ نے شہادت میں بطور نکاح نامہ پیش کر دیا اور گواہان جو بہت موجود تھے ان کو بھی طلب کر کے ان کی بھی شہادت وہاں پر ریکارڈ کر لی گئی مجودہ مواد سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کی شادی جو ہے وہ بقیدہ رضا مندی سے دونوں خاندانوں کے بہمی مشابرت کی بنا پر کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ جب ان کا میریج ایگریمنٹ ہو رہا تھا تاب دونوں پارٹی ہیں مدلوب مرد اور عورت والی سائٹ پہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور ان کے دستکت ان کے سائن امگوٹھے گواہان مغیرہ سب موجود تھے تو اس حوالے سے سسرال والوں میں سے اس کے سسر نے واضح طور پر ان دستکت کو کہا کہ یہ واقعی دستکت میرے ہیں اور میں نے وہاں پر سب کی موجودگی میں کیے تھے اس چیز سے وہ اس نے ڈنائی نہیں کیا جب اس چیز موقف کو عدالت نے معزز عدالت نے اس چیز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوا ہے آپ نے یہ پلوٹ لکھا ہے تو پھر آپ اس چیز سے ڈنائی نہیں کر سکتے مگر کیونکہ وہ ایک تحریری طور پر ایگریمنٹ تھا اور زبانی شہادت جو ہوتی ہے وہ تحریری ایگریمنٹ پر فقیت رکھتی ہے برتری رکھتی ہے تو اس حوالے سے جج صاحب نے یہ ڈگری کی کہ اگر یہ سسل جیداد منکولہ جو بھی ہے اگر وہ ٹرانسور نہیں کرتا تو اس کے خلاف اجرہ دائر کی جائے گی مطلب یہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی حق مہر میں پلانٹ مکان جائداد کو کسی بھی جانور کوئی بھی چیز اٹھے لکھتے ہیں تو عورت اپنے حق مہر کے اس حساب سے اس چیز کو اس جگہ پلانٹ کو لینے کی حق دار ہوتی ہے چاہے وہ مجھود ہے یا نہیں مجھود ہے مجھ کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا آج کے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ